بسم اللہ الرحمن الرحیم جو وارم اپ ہوا ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکون اور عام شہری بہت بڑی تعداد میں عدلیہ کی حفاظت کے لیے اور جو آئین کی سربلندی کے لیے جو کچھ آئین کے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے آئین پر حملے کو روکنے کے لیے چیف جسٹس کی توسیق کو یا ایکسٹینشن کو روکنے کے لیے آئین کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے موجودہ حکومت کے اقدامات کے خلاف شہری بہت بڑی تعداد میں نکل دیں گے فیصلہ باد میں ہم نے دیکھا لوگ وارم اپ ہو رہے تھے نوجوان بہت بڑی تعداد میں رکھ لے تھے میاں والی کے اندر ہم نے دیکھا پہلے سے لوگ شروع ہو گئے تھے اسی طرح باولپور کے اندر بھی لیکن تینوں جگہ پہ حکومت نے بہت بڑے پیمانے پر کنٹینر لگانا شروع کر دی ہے ہر جگہ پہ جو ہے وہ سڑکوں پہ کنٹینر نظر آ رہے تھے دھڑا دھڑ حکومت کنٹینر پکڑ رہی تھی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گ ہے تو بہت بنیادی چیز میں فسی ہوئی ہے کہ حکومت کو بچانا کیسے ملک کو بچانے کا کسی کو احساس نہیں اکانومی کو بچانے کا کسی کو احساس نہیں خطے میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا کہاں جاری ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے پرواہ ہے تو صرف دو تین چیز ہوگی ایک چیز کیا ہے کہ کسی طرح بھی یہ حکومت بچ جائے دوسری چیز کیا ہے کبھی بھی ہمارے کیسز دوبارہ نہیں کھلنے چاہیے یعنی دو چیزیں تو بہت امپارٹنٹ ہے ایک تو حکومت بچنی چاہیے ہمارے کیسز کبھی نہیں کھلنے چاہیے اور تیسرا جو ہے کہ عمران خان کو کسی طرح اندر رکھے اس کو باہر نہیں آنا چاہیے ان تین چیزوں کے لیے یہ لوگ کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں بارال آج کے دن میں جو وائبز آ رہی ہیں یا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان سے تو بتا چلتا ہے کہ مومنٹم بڑا زبردست پکڑے گی پاکستان طریقہ انصاف اور تینوں شہروں سے جو اور بہاولپور میں کیا ہوا ان تینوں شہروں سے جو ویجولز آنے والے ہیں یعنی میں آئیکن گیس اور میری پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر بہت چھاپے پڑے ہیں انہوں نے گرفتاریاں بھی کی ہیں انہوں نے بتتمیدی بھی کی ہے اور پولیس نے جو ہے وہ کنٹینرز بھی لگائے ہیں رستے بھی بند کیے ہیں آنسو گیس کی شیلنگ کے لیے اندبست کیا ہے لوگوں کے ساتھ لاتھی چارج اور لڑائی کا بندبست بھی کیا ہے لیکن یہ اتنا ظلم نہیں کر پائیں گے جتنا انہوں نے راولپنڈی میں کیا تھا راولپنڈی میں تو انہوں نے ایک عجیب و غریب صورتیال پیدا کر دی تھی نا راولپنڈی میں تو ایک جنگ جاتی صورتیال پیدا کر دی تھی لوگوں کے اوپر ظلم اور ستم کی انتہا کر دی تھی اس کے باوجود لوگ وہاں پہ پیچھے نہیں اٹھے بلکہ انہوں نے جبر کا مقابلہ کیا اور انہوں نے اپنا جیسے ویجوالز آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نہ صرف شیئر کریں گے بلکہ اس کے اوپر میں آپ کو دوپیر کے بعد بی لوگ میں ایک سیچویشن بتاؤں گا کہ احتجاج کا کیا بنا اور معاملات کہاں تک پہنچے ہیں عمران خاندہ بھی حکمت حملی کے تحت ابھی یہ احتجاج جیسی ختم ہوگا تو حکومت کو موقع ہی نہیں ملے گا حالانکہ حکومت پہلے سے تیاریاں کر رہی ہے کنٹینرز لگا رہی ہے ایک کے پیچھے ایک ایک کے پیچھے ایک کنٹینرز لگاتی چلی جاری ہے حکومت اور وہ بندبس کر رہی ہے اور اس مرتبہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ کنٹینر صرف ایک لیئر لگاتے ہیں وہ لیئر کے پیچھے لیئر لگاتے ہیں اس کے پیچھے لیئر لگاتے ہیں تاکہ مشینری بھی آئے تو دھکیلنے میں مشکل ہو تو اس وجہ سے جو ہے وہ رکاوٹیں دور کرنا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے لیکن کنٹینر تو کنٹینر ہے اور عوام پھر عوام ہے عوام سائیڈوں سے نکل کری بھی آ جاتے ہیں نیچے سے نکل کری بھی آ جاتے ہیں ان کو گسیڈ کے سائیڈ پر بھی کر دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کر کے لوگ اپنا رستہ بنا لیتے ہیں اب علی امین گنڈاپور صاحب سے میری بات ہوئی جب تینوں شہروں میں آج اعتجاج ہو رہا ہوگا تو اس وقت آج ہی علی امین گنڈاپور صاحب اپنی اقمت عملی بتائیں گے ڈی چوک کے اندر ہونے والے اعتجاج کے حوالے سے کیونکہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور عمران خان صاحب نے چٹہ انکار کر دیا تھا صاف انہوں نے کہا یہ کسی صورت نہیں یہ اعتجاج میں موقع نہیں کروں گا میں نے یہ اعتجاج کرنا ہے کیونکہ دیکھیں یہی وہ دن ہے جن کے اندر آپ کو اس حکومت کا مقابلہ کرنا ہے اگر حکومت کا مقابلہ نہ کیا عدالت سے حکومت نے اپنے فیصلے لے لینے اور لوٹے پیدا کر کے لوٹے لاکر ان کے دریئے سے فلور کروسنگ روا کے ایک آئینی ترمیم کی کوشش کرنی ہے اور اگر یہ کر لیا تو معاملہ پھر لمبا لٹک جائے گا نمبر گیم کیا ہے وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن فوری طور پر پھر اسلام آباد آ رہا ہے اسلام آباد کے بعد لاہور آ رہا ہے تو ہر طرح بھی ایک حکومت کو تھرتلی پڑی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر حکومت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر ہاتھ سو چار بیر بیٹھ ہوئے بہت سارے لوگوں پر پورے سسٹم کے اوپر وہ بھاری پڑھ رہا ہے تو پھر اس سے معافی مانگ لیں یا اس سے بات کر لیں دیکھیں پاکستانیوں نے یہ زد پکڑ لی ہے کہ عمران خان یہ ملک چلائے گا وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا اور فارم فورٹی سیون کے اوپر جالی حکومت لگے بٹھا دی گئی اب اگر یہاں پہ اصلی حکومت ہوتی تو لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے لیکن لوگوں کی منشا کے خلاف ایک حکومت بنائی گئی ہے تو لوگ اس لیے اس کے اوپر ریسپونڈ کر رہے ہیں رییکٹ کر رہے ہیں جگہ جگہ نکلتے ہیں پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی بات سنی جائے گی بہرحال جتنی جلدی بات سنی جائے اتنا زیادہ سسٹم سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا ادروائز پھر سسٹم کو سفر کرنا پڑے گا اب یہ تو ہے اعتجاج والا سارا سلسلہ گنڈاپور صاحب کی عمران خان صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کسی قسم کا کمپرومائز کرنے سے انکار کیا ہے اور میں نے جب گنڈاپور صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم ابھی ایک پتہ حملی بنا رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد کیسے پہنچنا ہے کتنے لوگوں کو لے کر جانا ہے اور کس طریقے سے ہم جائیں گے اور عمران خان صاحب کا فیصلہ اٹل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں ہم نے اعتجاج کرنا ہے لیکن گنڈاپور صاحب نے ایک بات کی کہ سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ پولیس اتنی بروٹل آنسو گیس کی شیلنگ کر رہی ہے اس مرتبہ اور سٹریٹ فائر بھی ہوئے ہیں اور ربڑ کی گولیاں بھی وہ مارتے ہیں کہ کارکنوں کو ہولڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن پہلے والے علی امین گنڈاپور میں اور اس علی امین گنڈاپور میں ایک فرق ہے پہلے والا علی امین گنڈاپور وزیر اعلانی تھا صوبے کا اس کے لیے لاؤ این آرڈر کا مسئلہ ہی نہیں تھا وہ جاتا تھا عمران خان جو کہتے تھے وہ وہاں جا کے بریکن لگاتا تھا وہ پورا کام کرتا تھا اس مرتبہ جن لوگوں کو وہ ساتھ لے کر چلتا ہے ان کی زندگی یہ رسپونسیویلٹی بھی ہے پھر لوگوں کے جذبات بھی ہوتے ہیں جب سامنے سے لگاتار مارا جا رہا ہے بار بار مارا جا رہا ہے تو آپ کب تک لوگوں کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو تصادم سے گریز کرنا بڑا مشکل ہے یہ سیچویشن مجھے سمجھائی ہو رہا ہے اس دن بھی کہا تھا آج بھی کہا کہ میرے لئے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ جائیں وہ پورا من رہیں کیونکہ دوسری جانب سے لگاتار اشتیال دلایا جاتا ہے اور اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اب یہ سیچویشن ہے جس کو فیس کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں یہ کیسے فیس کریں گے بارال تین شہروں کے اعتجاج کے بعد اب شکل کیا نکلتی ہے پنجاب میں پاکستان طریقہ انصاف کے اعتجاج کی وہ آپ کو آج ہم تک پتا چل جائے گا ناجوانوں نے اپنے آپ کو کافی وارپ اپ کیا اور وہ ہم نے دیکھا ہے اب آجائے آپ اس معاملے پہ کہ جو کچھ عدالت میں ہو رہا ہے اس حوالے سے شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں قانونی ہلکے خاص طور پر قانونی ہلکے یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے سپریم کورٹہ پاکستان میں اب اس کے لئے تین چار آپشن ہیں جن پہ لوگ بار بار زور دے رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایک ہو جائے گا یعنی میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ ججز کمروں میں کر لیں گے یہ جو چیزیں ہوئی ہیں کیا ان چیزوں کو برداشت کر دیا جائے گا کیا قاضی فائدی صاحب جیسے چاہیں گے ویسے چیزیں کرتے چلے جائیں گے اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا کوئی اس کا بند اس کے آگے نہیں باندھا جائے گا تو اس پہ مجھے جو بیشتر لوگ ہیں انہوں نے کہا جی ایسا ہوگا نہیں میں نے کہا جی کیوں نہیں ہوگا انہوں نے کہا جی اس لیے نہیں ہوگا کہ قاضی صاحب جانے والے ہیں اور منصور علی شاہ صاحب آنے والے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بھر کے وقلہ کی اکثریت اس وقت قاضی فائدی صاحب کے ساتھ نہیں منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو منصور علی شاہ صاحب ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور ان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجودگی جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگا کہ یہ معاملہ آیا اور گیا اور چلا گیا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے وہ میں آپ کو باتوں داتا ہوں لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے بہت زبردست چیز ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے بعد چیف جسٹس بننا تھا جسٹس اجازالحسن صاحب نے وہ ایک انتہائی شریف النفس انسان تھے اور بڑے پولائٹ انسان تھے اجازالحسن صاحب ان کو اس طرح کے حالات کا شکار کر دیا گیا کہ وہ پریشان ہو گئے مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ ان کی فیملی کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی اور وہ چلے گئے خبوشی سے نجی وجوہات بتا کے انہوں نے کہا جی میں جا رہا ہوں میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں کچھ صافیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی خواہش پہ ہوا تھا کہ دو جسٹس سے میں نے جان چڑھانی ہے ایک جسٹس اجازالحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی نکوی صاحب تو شاید ان کی خواہش کے اوپر دونوں ججز چلے گئے اب ہوا یہ کہ نیچے سے آگے منصور علی شاہ صاحب منصور علی شاہ صاحب کی جگہ اگر آج جسٹس اجازالحسن صاحب ہوتے تو اس طرح سے کبھی بھی نہ ری ایکٹ کر پاتے نہ اس طرح سے کبھی بھی رکاوٹ بن پاتے اور نہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے لیے اتنی مشکلات ہوتی کیونکہ جسٹس اجازالحسن صاحب ایک نرمہ آدمی تھے نسبتاً جو ہے وہ اتنے ہارڈ آدمی نہیں تھے لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ بہت سٹیٹ فارورڈ اور سیدھے آدمی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ پڑا ڈالنا آسان بھی نہیں ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے لیے یا کسی کے لیے بھی گورنمنٹ کے لیے ایون اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تو خود ہی ایک ایسے آدمی کو نکالا گیا کہ اس کے بعد دیوار آ کے سامنے کھڑی ہو گئی جو جسٹس منصور لی شاہ صاحب ہیں تو جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ایکچلی آپ کو سمجھ آگئی بات کہ جسٹس اجازل احسن صاحب ہوتے تو آج ان کے لیے حالات کچھ اور ہوتے لیکن انہوں نے ان کو خود رستے سے اٹھایا اور اب بھگت رہے ہیں تو جو آدمی بھی گھڑا کھوٹتا ہے اس میں جا کر خود ہی گرتا ہے پارل ابھی جسٹس منصور لی شاہ صاحب کی باری انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے جو آپشنز آ رہے ہیں سپریم کورٹ سے وہ کیا ہیں نمبر ایک تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز لیٹرز لکھ سکتے ہیں دو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فل کوٹ بلائے جا سکتا ہے اور اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے نمبر تین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سینئر ترین ججز ہیں وہ خود بھی فل کوٹ کی ایک میٹنگ بلا سکتے ہیں اور اس میں دو تہائی ججز کی اکثریت کئی لوگ کہہ رہے ہیں تیرہ ججز کئی لوگ کہہ رہے ہیں چودہ ججز یہ اس کے اندر شرکت کر سکتے ہیں اور اتنے زیادہ ججز اگر اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور اس ساری چیزوں پر عدم اعتماد کرتے ہیں تو پھر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا ججز کی جو اس وقت گھمبیر خاموشی ہے یہ کسی طوفان کا پیش خیم ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن اگر ججز آج کھڑے نہ ہوئے تو اس بات پر سب کا اتفاق ہے تو پھر یہ دوبارہ کبھی کھڑے نہیں ہو پائیں گے کیونکہ عدلیہ کا حلیہ اس طرح کا بگاڑ دیا جائے گا اس آئینی ترمیم کے بعد کہ پھر جس کو وزیراعظم کہیں گے پولٹیکل قسم کے ججز آئیں گے کمپرومائز قسم کے ججز آئیں گے ہر وقت ججز اسی چکر میں رہیں گے کہ حکومت کو خوش رکھو تاکہ آپ کو ترقی ملتی جائے تو یہ سارا معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ عدلیہ کا احترام عدلیہ کی طاقت وہ ختم ہو جائے گی عدلیہ کی جو پاور ہے وہ اس کے پاس نہیں رہے گی تو یہ موقع ہے ججز کے پاس کہ انہیں کو کھڑا ہونا پڑے گا وقتہ تحریک چلاتے بھی رہے گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا قاضی صاحب کوئی صفر ہے کہ کوئی نہیں پڑتا کہ باہر پاکستانی ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یعنی جس طرح سے آج باہر بات ہو رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سسٹم میں کسی کو پرواہ ہے جو کچھ بھی آج لوگ کہہ رہے ہیں یا جو کچھ بھی آج لوگ سوچ رہے ہیں اداروں کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کسی کو اس بات کی پرواہ ہے اگر پرواہ ہوتی تو آپ کو نظر آ جاتی تو اگر ججز یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ لوگ پریشر بنائیں گے یا وکلا بنائیں گے تو نہیں ججز کو اگر لگتا ہے کہ نائنصافی ہو رہی ہے تو نائنصافی کے خلاف کھڑے ہونا سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے جو جج اپنے ساتھ نائنصافی برداشت کر سکتا ہے وہ عوام کو انصاف نہیں دے سکتا یہ بات لکھی پڑی ہے اب آجے آگے کے ایک اور ڈیویلپمنٹ ہے جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ بندے جو ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ان کے ساتھ کیا بن رہا ہے دیکھیں حکومت کے پاس دو سو پندرہ بندے ہیں دو سو پندرہ میں سے ایک بندہ ووٹ ڈال نہیں سکتا وہ اے سپیکر دو سو چودہ رہ گئے دو بندے میں نے آپ کو بتایا حکومت کے ٹوٹ گئے ہیں اب تک کی اطلاع کے مطابق تو دو سو بارہ رہ گئے اب مولانا فضل اور امان صاحب نے تو صاف کہہ دیا جی میں نہیں آ رہا اگر ان کے دو تین لوٹے بن بھی گئے تریسٹی اے کے فیصلے کے بعد تو بھی یہ میکسمم ملا کے دو سو چودہ پدرہ تک چلے جائیں گے چلے سولہ تک چلے جائیں گے پھر بھی ان کو پاکستان طریقہ انصاف کے اندر سے جو پاکستان طریقہ انصاف کے بندے ہیں ان میں سے آٹھ نو بندے ان کو توڑنے پڑیں گے جو مرضی کر لیں آٹھ سے نو بندے ان کو توڑنے پڑیں گے کیا طریقہ انصاف میں سے آٹھ سے نو بندے ٹوٹ سکتے ہیں میری اب تک کی انفرمیشن کے مطابق جو فگر دنما کو بتا دیتا ہوں اسمان چودری صاحب کمپرومائیسٹ ہیں ان کی فیملی نے بھی کہہ دیا ہے ان کے چچا نے بھی کہہ دیا ہے زہور قریشی اور آرنگزیب کھچی صاحب ڈامانڈول ہیں ابھی تک جن لوگوں سے بھی میری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ پلہ نہیں پکڑا رہے یہ ابھی تک کوئی بات ہی نہیں سن رہے نہ کر رہے تو یہ تین لوگ ہو گئے اگر ان تین ووٹوں کو آپ حکومت کی طرف گرنے بھی تو ان کو پھر بھی پانچ چھے ووٹ چاہیے تو کیا وہ یہ پانچ چھے ووٹ حاصل کر سکتے آجیں ذرا جہدہ لے رہتے ہیں ریاض فتیانہ صاحب جو ہیں وہ حلب دے چکے ہیں ان کی فیملی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے بار بار مجھے بھی رابطہ کیا انہوں نے کہ جناب یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں نہیں ہیں پاکستان سے باہر ہیں اور ہم کسی صورت کسی ترمیم میں ووٹ نہیں ڈالیں گے علی صاحی وہ بھی پاکستان سے باہر ہیں اور وہ کروشل تھا ان کے اوپر بہت سکتی بھی ہوئی لیکن دونوں پاکستان سے باہر ہیں اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے آئینی ترمیم کے حق میں تو یہ وہ بندے ہیں جن کے اوپر ابھی حکومت کا انحصار ہے کہ یہ باہر سے آئیں گے اور آ کر ووٹ ڈال دیں گے لیکن ایسا لگتا نہیں باقی جتنے کمزور بندے تھے پاکستان طریقہ انصاف کے جن پہ ان کو شک تھا کیجئے کہ ہی در ادھر ہو جائیں گے ان سب کو پاکستان طریقہ انصاف نے قابو کر کے اپنی جگہ پہ پہنچا دیا اور ان کو وہاں پہ اپنی نگرانی میں رکھا ہوا ہے تو وہ بندے تو پاکستان طریقہ انصاف نے کافی حد تک ہینڈل کیے ہوئے ہیں اب ان میں سے جو ہے وہ چند لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں حالات کا کہ حالات کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے اگر تو ادھر جانا ہوگا ادھر چلے جائیں گے ادھر جانا ہوگا ادھر چلے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کو ریپورٹ ہو رہی ہیں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا تھوڑے دن پہلے کہ جو تین بندے آپ کو کنفرم ہو گئے ہیں نا ان تین بندوں کو اس سے پہلے کہ وہ آپ کو جواب دیں آپ ان تینوں کو پارٹی سے نکال کے کارکنوں کو صاحب بتا دیں پھر علاقے کے عوام جانے کارکن جانے اور وہ بندے جانے ان کو نشانے عبرت بنائیں ان کو پارٹی سے کک آؤٹ کریں عمران خان صاحب نے تو یہ کہا تھا اور اس کے بیچے ایک مقصد تھا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس لیے یہ کرنا چاہا کہ انہیں پتا تھا یہ بندے اگر ٹوٹ گئے ہیں تو واپس توائیں گے نہیں کمپرمائز ہو گئے لیکن ایک بات اس سے ہو جائے گی کہ باقی لوگ جو ہیں ان کو کان ہو جائیں گے اور وہ ہوشیار ہو جائیں گے خبردار ہو جائیں گے کہ جناب یہ پارٹی سے کک آؤٹ کرتے ہیں بندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے تو ایک دورہ جھلکیاں اگر ان کے ہلکوں میں چل جاتی اور لوگ پروٹیسٹ کرتے اور ان کی سیاست کو تباہ ہوتا ہوا باقی لوگ دیکھتے تو اس سے ایک ایمپیکٹ آتا تو عمران خان صاحب کی اکمت عملی تو یہ تھی لیکن پارٹی نے حد تل امکان کوشش کی ہے کہ کچھ بھی کر کے ان بندوں کو کابو کیا جائے جیسا کہ انہوں نے ایک دو پارٹی نے کیے بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ پارٹی کا موقع بلکل غلط تھا پارٹی نے ایک دو بندے ان میں سے کابو کیے بھی ہیں برگیڈیر اسلام گھنمن صاحب ہے ان کی پوری فیملی نے انہوں نے خود یقین دلایا اور بار بار دلایا کہ جناب میں کہیں نہیں جا رہا میں ادھر ادھر کئی ووٹ نہیں ڈالوں گا جیسے ریاض فتیانہ صاحب کی فیملی ہے جیسے ایک اور صاحب ہیں جو کافلیق میں چلے گئے تھے چودری علیہ السلام وہ بھی شاید اب ووٹ نہیں حکومت کو ملتا ایک دو اور لوگ بھی ہیں ابھی میں نام نہیں لے رہا لیکن فیوچر میں آپ کے سامنے آ جائیں گے علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے منظور پشتین سے اچھا یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے جو آنے والے دنوں میں اٹھے گا اس کے اوپر میں پورا ایک الگ وی لاغ کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جرگہ ہونے کیا جا رہا ہے بدا آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں کہ افغانستان میں ایک لویا جرگہ ہوتا ہے جو بہت بڑا جرگہ ہوتا ہے پورا افغانستان جو ہے اس کے فیصلے وہاں ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی ایک پلٹیکل پارٹی نہیں کرواری لوگ کہہ رہے ہیں وہ پی ٹی ایم کا ہے یا منظور پشتین صاحب کا ہے نہیں وہ اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں وہ اس کے میزبان ہیں انہوں نے سب کو دعوت دی ہے اس میں تمام پلٹیکل پارٹیز کے لوگ ہوں گے اس میں تمام مقاطب فکر کے لوگ ہوں گے تمام قبائل کے لوگ ہوں گے جتنے مشیران ہیں وہ سارے اس کے اندر آئیں گے جتنے بڑے بڑے سردار ہیں وہ سارے اس کے اندر پہنچیں گے اور یہ سارے خیبر میں اکٹھے ہو رہے ہیں سبائی حکومت وہاں پہ سیکیورٹی پروائیڈ کرے گی علی امین گنڈاپور کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے منظور پشتین صاحب سے تو یہ ایک گرینڈ جڑگا ہونے جا رہا ہے جو تین دن تک جاری رہے گا اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کے اداروں میں خاصی بچہری بھی ہے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا فیصلہ کریں گے اور معاملہ کس طرف لے جائیں گے کیونکہ پشتون تحفظ مومنٹ کا یا خیبر پشتون کا کے اندر قبائلی کا جو مشیران ہے یا ان کا ان کا بڑا ایک ہارڈ سٹانس ہے آپریشن کے حوالے سے لے کر لا پتہ افراد کے حوالے سے لے کر چیک پوسٹوں کے حوالے سے لے کر اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں بے شمار چیزیں ہیں یعنی ان کے ترقیاتی منصوبے بھی ہیں پروگرامز بھی ہیں بجٹ میں حصہ بھی ہے ان کے اپنے علاقوں کی ڈیولپنٹس بھی ہیں ان کے اپنے کچھ اور دیگر چیزیں بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ اکٹھی ہونے جا رہی ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی منظور پشتین صاحب سے اور دنہیں کچھ یقین دھانیاں بھی کروائی ہیں یہ کیونکہ ٹاپک ایک الگ ہے اس پہ پورا ایک الگ وی لاغ کر کے میں رکھوں گا اور آپ کو پتہ چلے گا اس میں کہ ایکچولی اس کی امپورٹنس کیا ہے ہونے کیا جا رہا ہے اور اس کا آؤٹکم کیا ہو سکتا ہے اور اس دفعہ طریقہ کار کیا ہوگا یہ اتنا سمپل نہیں ہوگا اس کے اثرات بہت گہرے ہوں گے اور دور رس ہوں گے لیکن کیا ہوں گے ایک اور وی لاغ میں بات کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ